بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی علاق کے ساتھ حضر خدمت ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک وسیم صاحب سپریم کورٹ کا محملہ ہے قاضی صاحب کی جس طریقے سے وہ متنازہ طور پر بطور جج بطور چیف جسس رہے اور بہت سارے ایشیوز کے اندر وہ انوازو رہے جن کی وجہ سے ان کو اچھے الفاظ میں کم از کم تاریخ یاد نہیں رکھے گی آج ان کا آخری دن تھا بطور چیف جس از اف پاکستان لیکن وہ بھی متنازہ ہی رہا آج ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس رسپیکٹ فل ایگزٹ ہوا ان کا اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ نہیں ہوئی کئی جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ حاضر نہیں ہوئے اور جسٹس منصور علی شاہ جن کا حق مارا گیا قاضی فاظی صاحب کی وجہ سے یا ان کی مشاورت سے کیونکہ بلاول بھٹو زداری کا بھی بیان آیا تھا کہ ان کی بدد کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی تھی تو آج ان کا بڑا خوفناک ایگزٹ ہوا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا خوفناک قسم کا ان کے اوپر ایک چارج فریم کیا ہے جسٹس یایا فریدی نیچی جسٹس اف پاکستان کال بن جائیں گے ان سے کیا امیدیں ہیں اور آئینی ترمیم کے اوپر اس وقت سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے اور جسٹس یایا فریدی آئینی ترمیم کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے کس قسم کے پریشر میں ہیں کون کون سے نئے امتحان ان کے لیے ہوں گے پسی ملک صاحب سے پوچھتے ہیں ملک صاحب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جس قسم کے انہوں نے الزام لگائے ہیں یہ تو ہم یوٹیوب کے اوپر یا فیس بوک پر بھی گفتگو نہیں کر سکتے یا ایمین کے ٹویٹر کے اوپر اگزیکٹلی میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھئے ہم نے گزشتہ تیرہ ماہ کے دوران چیف جسٹس قاضی فیزیسہ کا بطور چیف جسٹس جو ان کا ٹینئور تھا اس پہ تین چیزوں کے حوالے سے اٹلیسٹ ہم نے تو بڑے بڑے چڑھ کر بولا آٹھ فروری کا الیکٹورل پراسس ہو پری پول ریگنگ ہو پوسٹ پول ریگنگ ہو اس سے پہلے فنڈمنٹل رائٹس کے اوپر جس طرح سے پامالیاں ہو رہی تھی اور پھر انڈیپنڈنس آف جوڈی شری وہ اسلامباد آئے کورٹ کے چھے ججز کے خط معاملہ تو جن الفاظ میں ہم بات چیت کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ تو اسے بھی دو قدم آگے گئے اور انہوں نے ہماری اسی بات کی توسیق کی تو اب یہ کوئی نہیں کہا سکتا کہ اگر کوئی صحافی بیٹھ گئے جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے ان کو بچایا تھا جو محسن تھے قاضی فائزیسہ صاحب کے اور وہی جسٹس منصور علی شاہ جو بہت قریبی دوست تھے تو ان کی جانب سے یہ بات آ جانا تو اب وہ ایک چپٹر میرے خیال میں کلوز ہونا چاہیے کہ جو قاضی فائزیسہ کے اوپر کوئی بھی صحافی تنقید کرتا تھا تو قاضی فائزیسہ صاحب تو اسے خیر ڈالرز کا تانہ بھی دیتے تھے اور کچھ صحافی جو تھے وہ بائسنس کا کہتے تھے اب دیکھئے غدار آئینی غدار اپنے ادارے سے غداری کرنے والا تو ایسے الفاظ میں نے بھی کبھی استعمال نہیں کیے اور نہ ہی کبھی میں نے سوچا کہ اس قدر سخت الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے شرم ناک کردار توہین آمیز کردار پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے کے اندر تقسیم اور اس کا فائدہ اٹھایا پولٹیکلی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا یعنی دیکھئے جسٹس جو ساکب نصار صاحب تھے ان کے بارے میں بڑی تنقید ہوتی ہے آج جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ میں نے ساکب نصار کے بھی فیئر ویل پہ اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے دور میں قانون کی حکمرانی نہیں رہی اور انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا لیکن آج انہوں نے لکھا کہ میں آج دوبارہ وہ خط لکھ رہا ہوں لیکن اس بار وجوہات مزید سنگین ہیں یعنی قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ جسٹس ساکب نصار سے بھی ایک بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی نظر میں جو صف ہے ساکب نصار صاحب جس کو تنقید کی جاتی ہے وہ اس سے آگے چلے گئے اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا فیصلے کا حوالہ تو نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح توہین امیز اور شرمناک کردار کے ساتھ قاضی فائزیسہ نے سپریم کورڈ آف پاکستان کے ججمنٹ کو نا صرف ڈس ریکارڈ کیا بلکہ اگزیکٹیو کو کہا کہ آپ بھی اس پر عمل درامت نہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی ازادی کا معاملہ جو مداخلت اگزیکٹیو کر رہی تھی عدلیہ کی ازادی میں قاضی فائزیسہ کا حق بنتا تھا کہ اسے بند کریں اس دروازے کو قاضی فائزیسہ صاحب نے اس دروازے کو کھولا اور اگزیکٹیو کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اپنے اس خط کے آخری پیراگراف اپنے اس آخری پیراگراف میں وہ پھر جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو یہ تمام تر کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جو اپنے انسٹیٹیوشن سے غداری کر سکتا ہے اگر ہم اسے اتنے زبردست طریقے سے فیر ویل دیں گے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ یہ جو جتنا بھی اس نے اپنا جتنا بھی عرصہ گزارا جو بھی فیصلے دیئے وہ جو غداری کو جس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ پھر لیگل ہو جائے گی وہ پھر ایک نیو نارمل بن جائے گا آمین تو سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے سے اپنے آپ کو ڈس اسوسیئٹ کریں اور پھر وہ نہیں آئے انہوں نے کیاٹاگوری کے لی لکھا تو یہ جس حد تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج چلے گئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم پچھلے ستتر سالہ عدالتی تاریخ کو دیکھیں بڑے بڑے نام آیاں فہین صاحب لیکن کوئی کسی کا جو انجام تھا وہ اتنا شرمناک نہیں تھا کسی کا انجام جو ہے وہ اتنا عبرتناک نہیں تھا بھیانک نہیں تھا یعنی مجھے یاد ہے جسٹس عمرہ تا بندیال انہوں نے الودائی ریفرنس لینے سے انکار کر دیا تھا وجہ تھی کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ ایسے بیٹھیں گے اور وہ آخری دن مجھے تذہیق کا نشانہ بنائیں گے پھر دیکھیں نا ٹائم ریورس ہوا وہی ہوا جو وہی ہوا جو جسٹس بندیال کو ڈر تھا اور جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کیا اب یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس وقت جو بندیال صاحب نہیں آئے تھے تو اس وقت تو اور ججز آئے تھے آلموست سارے ججز آئے تھے لیکن آج اور ججز بھی نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ اور بھی چار پانچ ججز ہیں وہ نہیں آئے ان کی کیا انہوں نے بھی خط لکھے ہیں دیکھئے پانچ ججز نہیں آئے پانچ ججز نہیں آئے ان میں جسٹس منیب ہیں جسٹس آئیشہ ملک ہیں جسٹس آتھر من اللہ ہیں اور جسٹس شاہد سوری مازکس جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں اچھا ان سارے ناموں میں گزشتہ روز جو ڈینر ہوا سپریم گورڈ بار اسریشیشن کا اس میں جسٹس شاہد وحی جسٹس حسن عزر ایلی جسٹس عرفان صادات نہیں آئے تھے اور پھر آپ دیکھئے پھر آپ دیکھئے کہ چیف جسٹس قاضی فعظی صاحب اطلاعات ہیں کہ یار وہ ججز کے چیمبرز میں جا کر شاؤٹ کرتے ہیں بقاعدہ گالیاں دی گئی ہیں بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد کچھ ججز کو پریشر رائز کیا گیا ہے اور اسلامباد آئی کورٹ کے جو چھے ججز نے خط لکھا قاضی فعظی صاحب کو پہلے سے ادراک تھا بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنیں انہیں کہا گیا کہ اگر آپ خط لکھیں گے تو میری پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کے مترادف ہوگا وہ فکس میک نظر آیا جس طریقے سے انہوں نے ایک ریٹائر جج کے اوپر ایک کمیشن بنانے کے ساتھ اتفاق کیا پچیس مارچ کو خط سامنے آتا ہے پچیس مارچ سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وہ کہانیاں بھی سامنے نہیں آئیں اور اب آئیں پھر میں آپ کے ایک مزے کی بات بتاؤں ان چھ ججز میں سے خاتون جازے ہیں ان کو بقاعدہ بلا کر تھریٹ کیا جاتا رہا کہ وہ خط نہ لکھ ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ نے آج وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی اور پھر کازی فائزہ صاحب باہر آئے وہ بنیاد انسانی حقوق کا مونومنٹ جسے ہم مکبرے کا نام دیتے ہیں وہاں انہوں نے بات چیت کی وہاں انہیں بڑی سبکی کا سامنہ کرنا پڑا وہاں بات چیت ویسے نہیں بنی پہلے تو نامتہ چیف جسٹس یائیہ فریدی ان کے ساتھ آگے چلتے آ رہے تھے سوالات کی جیسے ہی ہر طرف سے بچھاڑ ہوئی تو کازی فائزہ صاحب نے بڑا آوائیڈ کیا تو جسٹس یائیہ فریدی ہاہستہ پیچھے 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 اور ایک وقت ہاہستہ آیا کہ کازی صاحب وہاں اکیلے بچ گئے یائیہ صاحب جو ہیں وہ بلڈنگ میں چلے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کازی صاحب کا جو انجام ہے وہ دیکھ کے شاید جسٹس یائیہ بیبرت پکڑے وہ دیکھیں گے عوامی سوال کیا ہو رہے ہیں لوگ کیا ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں اور جو حشر جانے والے کا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا ان کے ساتھ نہ ہو اور نہ صرف یہ یائیہ فریدی بلکہ ہماری جوڈیشری کو اوورال اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے اس ایک انجام سے سیکھنا چاہیے پبلک کچھ کہہ رہی ہے صحابی کہہ رہے ہیں لیکن حضور کون کہہ رہا ہے آپ کے اپنے ججز کہہ رہے ہیں جیسٹس منصور علی شاہ صاحب کیوں کھڑے تھے جیسٹس کازی فائزہ کے ساتھ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حق پہ ہیں حق پہ ہیں اور انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہے وہ اس وقت کھڑے ہو گئے لیکن آپ نے اپنے دور میں کیا کیا تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ایک ججز کو آپ نے نکال دیا اسے سے آپ نے ریزائن کروا دیا وہ بھی کہانی سامنے آئے گی کہ میری اطلاعات کے مطابق تو ان کے ساتھ زبردستی کی جسٹس اجاز کے ساتھ کہ آپ ریزائن کریں exactly وہ جس طرح کا ایک طریقہ کار اس وقت اپنایا کیا تھا اس کے بعد جسٹس اجاز آج تک منظر عام پہ نہیں آئے کوئی بات نہیں ہوئی تو جس طرح یہ ایک کردار تھا مطلب ہم خود دیکھتے تھے کہ یار ایک شخص ہے اسے آئین کی پرواہ نہیں اسے قانون کی پرواہ نہیں اسے عدالتی نظائر کی پرواہ نہیں اسے نرگسیت کا مارا ایک شخص ہے اور اس نے اسٹابلشمنٹ اور حکومت کی ہر سطح پر جا کر سولت کاری کی ہے اور آج اس کا انجام یہ ہے اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تو کشتیاں جلا دیا یہ جسٹس منصور علی شاہ کے دو خط ہیں ایک انہوں نے کل کے روز لکھا تھا کازی فعیسہ کے نام آج ریجسٹار کے نام یہ دونوں خط میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور ایڈریس کر رہے ہیں نامزد چیف جسٹس کو کل کا جو خط تھا نا جس میں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہیں بلائیا گیا ہمیں سپیشل بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا اس میں کازی فعیسہ نہیں تھا تو چیف جسٹس پاکستان تھا تو یہ سمجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور پھر آج والا جو یہ سارا معاملہ ہے نا یہ بھی دوبارہ ایڈریس کیا گیا ہے جسٹس یایا افریدی کو ریجسٹرار کے ذریعے اور اس سارے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس یایا افریدی کا اب امتحان ہے مطلب ممکن ہے میں وہ جو سوال کے اوپر آ رہا تھا کہ اب جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے ظاہر ہے آپ چیف جسٹس تو بانی رہے ہیں کون نہیں چاہے گا کہ مجھے بڑی پوسٹ نہ ملے لیکن جسٹس کا پریشر بھی ہے جسٹس کی ڈیویجن واضح طور پر نظر آ رہی ہے جسٹس منصور سینئر پیونی جاج جائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ لیگل ہوا ہے تو کیسے اس ساری سیچویشن سے باہر نکلیں گے جسٹس یایا اچھا اس وقت جو ہمارے ہاں ڈسکس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے رہداریوں میں بھی اور باخبر لوگ اکثر ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں آف در ریکرڈ کہ جسٹس یایا فریدی کا اگر کورا نکلا ہے اور انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کو گورنمنٹ کچھ بتاتی رہی منصور صاحب کے نام کے اوپر ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی بتایا اور آپ بھی یہ خبریں پہلے بھی دیتے رہے تو اس سارے معاملے میں جسٹس یایا فریدی کو غالباً پہلے بتا دیا گیا تھا ان کا ارادہ تھا مولانا کو ڈج کرنے کا وہ انہوں نے کیا یایا کو پہلے بتا دیا اب یعنی لوگ دو تھیوریز کو ڈسکس کرتے ہیں ایک تھیوری یہ ہے کہ جسٹس یایا فریدی جو ہیں انہوں نے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو کانفیڈنس میں لے کر یہ جو عوضہ ہے وکسیپٹ کیا ورنہ جسٹس امین در کے لے جاتے ہیں اور انہوں نے یہ بھاپ لیا کہ اگر ہم ریفیوز کریں گے تو امین الدین خان صاحب آ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ چھبیسویں آئینی ترامیم ہوئی ہیں اتنی بڑی ایک ایک ایکسرسائز ہوئی ہے تو جسٹس یایا فریدی بھی کوئی گیرانٹیاں دے کے آئے ہوں گے تو اس سارے معاملے کو میں انفولڈ ہوتا دے رہا ہوں اگلے ایک ہفتے میں آج ہو چکا ہے وہ جسٹس کازی فریدی سا سے پیچھے ہوئے ہیں وہ سمجھ آ گئے ان کو ایک چیز ہے نا ان کو ایک چیز پتہ لگ گئی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سپیئر نہیں کرے گا ہمیں وہ سوال پبلک بھی نہیں کرے گی دیکھیں ان کے پاس موڈل تو ہر طرح کا ہے انہوں نے کازی فریدی سا کا موڈل دیکھا جسٹس بندیال کا موڈل دیکھا انہوں نے جسٹس ساکب نصار کا موڈل دیکھا جسٹس گلزار کا تو ان کے پاس تمام موڈلز ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس ساکب نصار جو ہیں وہ اس وقت ایک جماعت کے خلاف استعمال ہو رہے تھے اسٹابلشمنٹ کے آتوں اب کازی فریدی سا دوسرے کے آتوں تو ان کے پاس دونوں موڈل ہیں اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہاں جاتے ہیں لیکن جس طرح یہ جسٹس منصور علی شاہ ایک ڈائریکشن سیٹ کر چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کازی جسٹس یایہ افریدی ایک تو سمت کا تعیون ہو جائے گا فل کورٹ کا اجلاس بلائے جائے گا جسٹس کازی کی طرف چلیں گے تو پھر جسٹس ظاہر ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرف چلیں گے اور دوسرا جسٹس منصور نے جو سمت کا تعیون کر دی ہے اس سے یہ ہے امیم کو گورنمنٹ کو اسٹابلشمنٹ کو آپ نے اپنا ہاؤس ان انڈر کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کے جو سینئر اور سینئر پہ انہیں جاج ہیں جو آپ کے اور ان کے بعد کے جو سینئر منیب اختر ہیں اور جو دیگر ججز ہیں ان سے سینئر اور پھر آپ کے دو ایسے ججز ہیں جو زمانہ ہے وقالت سے آپ بڑے قریبی دوست ہیں آپ کا چیمبر ایک تھا آپ نے وہ جب پہلی وکلا تحریک شروع ہوئی تو اس کے آپ روح اور روان تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یا یا فریدی صاحب جو ہیں وہ کس حمت ان کا ہاں روخ ہوتا ہے مارکٹ میں تو آپ کو بھی پتا ہے یہاں چاہمہ گوئیاں کیا سرائیاں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا یا فریدی آئیں گے فل کورٹ کا اجلاس ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی اور یہ جو چھبیسویں آئینی ترمی میں یہ سٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ابھی کہنا کبل از وقت ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں وہ اپنا وزیم صاحب کے جو گورمنٹ مولانا فضل الرحمن کی امیت حاصل کرنا چاہ رہی تھی بیسیکلی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ عوامی جو پریشر ہوگا احتجاج ہوگا کیونکہ ایک تحریک انصاف تو آلٹی میٹلی باہر اس نے آنا ہی تھا لیکن اس کے لیڈرشپ نہیں ہے تو دوسرا طرف بڑا کردار تھا مولانا فضل الرحمن کا کہ وہ اگر باہر آگے تو ایشیوز پیدا ہو جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن یا ان کی جو جماعت ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہوئی تھی جس سے اس منصور کی اور اگر یہ آئینی ترمیم عدلیہ سے مطالق جو شکے ہیں وہ سٹرائک ڈان کر دیتی ہے تو جمعیت المحسن ہم ریاکٹ نہیں کرے گی ایکزیکلی اور پھر جو گورنمنٹ کی کوشش تھی وہ ناکام ہوگی ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر جمعیت اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو اور حالات ہوتے یہاں بھی جس سے مندیال کے ساتھ مولانا فضل الرحمن نے کیا کیا تو ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے مگر جیسے سیاہیہ افریدی ان کی جو ایک پرسنیلٹی ہے میں نے کوشش کی کہ جاننے کی کوشش کروں زمانہ وقالت کے کچھ لوگ یا پھر جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں کام کیا یا سپریم کورٹ میں کام کرتے رہے ان کا ایک کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے سیاہیہ افریدی بطور انسان ایک زبردست وزہ دار انسان ہے بطور جج بھی متنازہ نہیں رہے لیکن بطور جج متنازہ نہیں رہے لیکن وہ لوگ وہیں دعویٰ کرتے ہیں مطلب یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کا وہ کہتے ہیں جیسے سیاہیہ افریدی کوئی آؤٹسٹینڈنگ اس طرح کے دلیر جج نہیں ہے جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوتے جسٹس یایہ افریدی جو ہیں وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور کہا دیں کہ میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہوں وداوٹ منصور اور منیب تو وہ بھی نہیں ہے تو اس سے مجھے ایک چیز کا ادراک ہوتا ہے جسٹس یایہ افریدی اگر اس قدر رسٹینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہیں گے کہ کازی فائزیسہ کی طرح ان کے بھی پتلے جل رہے ہیں کازی فائزیسہ کی طرح جو وکلہ ہیں سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ان کے خلاف تنقید کر رہے ہیں صافیوں کے سوالات کی ان کے طرف بچھاڑ ہو تو برحال اب تمام نظریں ان طرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ ملک وسیم صاحب آپ نے وسیم بھائی کے گفتگو سنی یہ اگلہ ہفتہ بڑا اہم ہے کہ جسٹسی آیا فریدی کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں اور ان کی پالیسی کیا سامنے آتی ہے مجھے اجازت دیجئے وسیم صاحب کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو